ایک اس میں چلانے والا اور دو سے تین لوگ بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں سمان بھی اس میں کیری کر سکتے ہیں جس کمپیرش بھی مچ چیپر دن ایک تیکسی بھی اس طرف بھی آپ کو جا رہے ہیں جی بلکل ہم اس پر آر این ڈی کر رہے ہیں جی بلکل ہم اس پر آر این ڈی کر رہے ہیں ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں اور ہم نے پروڈکٹ ڈیولپ کر لیا اور اگر اس وقت جو تھری ویلر پاکستان میں چلتا ہے وہ ٹو سٹوک اینجن کے ساتھ ہے اس کے آواز اور اس کا دھوان اور اس کی پلوشن اتنی زیادہ ہے ہم پور سٹوک سری این جی پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ہم نے اپنی پروڈکٹ تیار کر لیا صرف ایک آدھ ہمیں حکومت کی اس میں اپنی پروڈکٹ چاہیے اس پروڈکٹ اس بیری مچ انواریمنٹ فرنڈی تو جس پر یہ نوازشری صاحب کے دور میں یلو کیاپ سکیم آئی تھی کہ آپ تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ کریں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹیکسی اور آپ پھر اس سے بہت لوگوں نے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا وہ ایگنٹری سکینگ کا کیا ہوا وہ ایک لگش ہوئے بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کچھ ایسا کوئی ایسا سلسل کر رہے ہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ کریں اور بہت سے بے روزگاری بہت زیادہ ہے اس ملک میں اور ریکشورز دیں اور وہ کم قیمت ملک بلکل ہم ایسا کر رہے ہیں میں نے آپ سے جیسے پہلے آج کیا ہم نے ایک مقامی بینک کے ساتھ تو ایگنیمنٹ کر بھی لیا اور ایک دوسرے بینک کے ساتھ ہم باتشیت کر رہے ہیں اور بلکل اس کو ہم ڈاؤن پیمنٹ اور اسٹالمنٹ کی سکینگ لے کے آئیں گے اور ایسی انشاءاللہ قیمت اور ایسی اسٹالمنٹ لے کے آئیں گے جو ایک عام آدمی کے لیے افورڈوی بل ہوگی وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے اور وہ اس کے لیے ہزار پندرس سو روپے پہ ہزار پندرس سو روپے کا موٹرسائیکل اگر مہینے کا اس کو کیس دینی ہے تو وہ کوٹ کٹ سکتا ہے تو آپ کیس ایسا فکم بنا رہے ہیں ہم نے آلیڈی بنا رہے ہیں موٹرسائیکل میں تو بنا لیا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے اور اس کی بلکہ ہم ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہے ہیں آج کل اور اس میں بہت اچھا اللہ کا شکر ہے ہمیں رسپانس پر لیا ہوا ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں موٹرسائیکل میں کافی زیادہ ہمیں ہمیں اخباروں میں پڑھتے ہیں بہت سی چائنیز کمپنیز ڈانچت کو لانچ پر آکتا ہے بہت سی چائنیز کمپنیز جب تھی کچھ نئی پڑکٹ آتی ہے یا کمپٹیشن آتا ہے یا مقابلے کی فضاء پیدا ہوتی ہے تو جو اگزتنگ پلیرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے رسیٹنس تو آتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اگر وہ کچھ نیگٹیو بھی ہوتی ہے ایک مکس ایک ریاکشن ہوتا ہے لیکن اس وقت جو حکومت ہماری موجودہ حکومت ہے خاص طور پر میں کہوں گا صدر مشرف صاحب کا ویجن بلکل کلیئر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر کسی بھی طرح ہم لوگ اس قسم کا ملک بن جائیں کہ ہم دوسروں کے لیے مثال بنیں اور وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے پروسیجنل سائیڈ پر دفقتیں ضرور آتی ہیں لیکن یہ تو وہ بیجئے کے لیے پاکستان میں گاڑیوں کی امپورٹ کی اوپر سے انپر جو�ی طرف کی ایمپورٹ نہیں گئی تھی اور ان کو کہتا ہے کہ آپ گاڑیوں نے امپورٹ نہیں گا تھی لکل جو سیمول ہو رہی ہیں کاریں ان کو سپورٹ می لے یہ بھی ہوا جی لیکن اس کا ایک اینڈا سرلٹیہ نکلا کہ جو گاڑی سات آٹھ لاکھ روپے کی خالی تھی وہ بارہ بارہ شودہ شودہ لاکھ روپے میں مارکت میں بکھ رہی ہے اور ایک منوپلی قائم ہو گئی تھی سیبلیلی کمنگ بیک سلے جی وہ ایک اشیو جب آپ لوکل موٹر سائیکلز کی بات کر رہے ہیں آپ لوکل منفیکچرنگ میں لیکن آپ کی ساتھ ساتھ اپنی امپورٹ بھی جارہی ہے تو آپ کی تو بڑا ہیل دی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ شروع سب کچھ ہوا اور میں اس چیز کا بہت ہر جگہ ذکر اور اظہار کرتا رہتا تھا کہ موٹر سائیکلز کے جو سی بی یو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ بلٹ اپ یونٹ یعنی فنشد موٹر سائیکل بنی بنائی اس کی ڈیوٹیز بھی کم ہونی چاہیئے پہلے ایک سو پانچ پرسنٹ تھی اب گورمنٹ نے اس کو نموے فیس اپتے کر دیا کچھ گاڑیاں امپورٹ بھی ہو رہی ہیں یہ گاڑیاں جو موٹر سائیکلیں باہر سے آئیں گی اور جب ہم اپنے ملک میں بنائیں گے تو یہ اس وقت ہیلدی کمپیٹیشن کی صورتحال ہے اور اس سے فائدہ کنزیومر کو بھی ہو رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ اس میں جو اگزسٹنگ پلیئر پہلے والے لوگ جو پچھلے پانچ چھ سال سے جو موٹر سائیکل مارکٹ تھی وہ موٹر سائیکل کی پروڈکشن تھی پاکستان میں وہ ایک لاکھ کبھی ایک لاکھ سے کم کبھی ایک لاکھ سے تھوڑی سی پلس پر چلتی تھی اوبرال ٹوٹل سال کی بات ہو رہی ہے اس پچھلے سال ہم لوگوں نے سوہ دو لاکھ دھائی لاکھ موٹر سائیکلیں پاکستان میں پروڈیوس ہوئی ہیں پچھلے سال میں ہم شامل نہیں تھے ہم نے جنوری سے شروع کیا تھا اب ہم جون تاں ہوگے لیکن ہم نے پچھے زار موٹر سائیکلیں بنائی ہیں ابھی تک تیرہ مہینے میں ہم نے پچھے زار موٹر سائیکلیں بنائی ہیں جو ایک بہت اچھی فیگر ہے ہمارے لحاظ سے دوسری بات یہ ہے کہ اس سال یعنی جون میں سال ختم ہوگا پچھلے سال ٹوٹل ایک سال میں دھائی لاکھ موٹر سائیکلیں بنی تھیں اس سال دسمبر تک یعنی جون میں سال ختم ہونا ہے ہمارا فائننشل ایئر دسمبر تک دھائی لاکھ موٹر سائیکلیں بن چکے ہیں میں سمجھتا ہوں چار کھاڑے چار لاکھ موٹر سائیکلیں اس وقت میں بنیں گی اور وہ یہی جو حکومت نے پالیسی میں تھوڑی سی تبدیل ہی کیا ہے بیسک اس کی وجہ سے یہ کمپیٹیشن کریئٹ ہوا ہے اور فائنل کنزیومر کو ریال کنزیومر کو موٹر سائیکل مل رہی ہے ابھی آپ نے ایسا ہم لوگ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں ایک کلچر ہے کہ موٹر سائیکل سے مومن بڑے ہیں لیکن سکوٹیز اور اس طرح کے بائکس ہیں جو چھوٹے بائکس ہیں جو کہ ان کے سٹوڈنٹس پر اسمال کرتے ہیں تو اس قسم کے کیا آپ آپ کچھ اپنی پروڈک لائن میں سے ایسے ریزائنز ہیں کہ سٹوڈنٹس کے لئے ایک آپ نے پروڈک لائن رکھی ہو آپ نے آسلس گوئنگ کے لئے ایک الگ رکھی ہو یا جس طرح تو پروڈک لائن میں ہی ویرییشن ہے اس میں تائم بہت لگتا ہے لیکن ہم سائملٹیلیاں سے سارا کام کر رہے ہیں ہم نے ایک چھوٹی موٹر سائیکل 50 CCV بنائی ہے انشاءاللہ اسی مہینے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ بیس ہی کر رہی ہے سٹوڈنٹس پہ اور اس کو یہ سمجھیں کہ آوڈ سکرٹس میں چلنے کے لئے چوٹے غریب لوگوں کے لئے اور یہ موڈ سائیکل ہم اسی قیمت میں لائیں گے کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جو بھی جس کو بھی بیسک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہی موڈ سائیکل اچھا میں آپ بہت سرین کی پرائیسن کے اوپر ام نے بات کی when we look at the انڈین چینلز and we look at the انڈین برینڈ اس میں میں نام لوں گا جے ہیرو ہے اس میں بھجات ہے beautiful bikes انہوں نے ابھی بھی when you talk about a motorcycle you are talking about a poor man's vehicle ٹھیک ہے انڈیا میں they have changed the culture they have changed the perception of motion of motorcycles کہ anybody girls are riding those bikes بچے ہیں اور وہ مختلف ایک موڈ سائیکل جو کنزومر ہیں ان کا ایک موڈ ہی رفرنٹ کر دیا انہوں نے لیکن آپ لوگ کو میں at the same time دیکھتا ہوں not only considering کہ آپ کی particular company in general پاکستان میں motorbikes کے ایڈ یا advertisement اس طرح کی نہیں ہے مطلب کیونکہ demand میں بھی اتنی ہے کہ جو بنا رہے ہیں وہ بکتا جا رہے ہیں لیکن آپ overall ایک culture change نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں اثر میں آپ ہر چیز کو totality میں دیکھنا پڑتا ہے انڈیا کا معاشرہ ہم سے مختلف ہے وہاں middle class جو ہے اس کا size بہت بڑا ہے جو کہ ہمارے ہیں بہت چھوٹا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سماجی ضبوریات کچھ مختلف ہیں اگر size ان کا چھوٹا ہے تو آپ اگر چارز لاکھ موٹر بائک دے رہے تو وہاں پہ چھوٹا ہے چالیس پچاس لاکھ پچاس لاکھ پچاس لاکھ وہی بات ہے سنٹائنز وہ بھی تو بڑا ہے نہیں میں middle class کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہیں middle class کے ساتھ جو آپ رولر یا موٹسائکل کی خفت مہا پہ زیادہ ہے ہمارے کچھ سوشل کنسٹرین ہے لڑکی ایک عورت موٹسائکل ہمارے ہیں نہیں چلا سکتی پرابلم ہے ہمارے ماشرے میں آپ دیکھیں کہ dominating factor جا ہے وہ 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 ایک futile dominating factor ہے آپ اس کو match نہیں کر سکتے apple to apple match نہیں ہے ہمارے ماشرے کا اور انڈیا کے ماشرے کا پہلے ماشرے میں تبدیلی آئے گی پھر ہی چیزوں میں تبدیلی آسکتی آرہی ہے آئیستا آئیستا لیکن ہم اصلاف موٹسائکل کا ایک نہیں ہو سکا پاکستان میں بہت کم ایسا موٹسائکل بھی دیکھا تھا جس کو موٹر بائک کا انجن بند ہو اور ہواک کے بعد ہم اس کو لے کے آرہے ہیں اس پرڈکٹ میں پیڈلز نہیں ہیں یہ پرڈکٹ موپیڈ نہیں ہیں یہ ایٹ ایس ایک کمپلیٹ موٹسائکل بلکل موٹسائکل جو ککٹ سٹارٹ موٹسائکل ہے اینجن صرف اس کا چھوٹا ہے اور اس میں ہر وہ فیچر جو ایک موٹسائکل کا جو نومل موٹسائکل کے فیچر ہیں ہم نے اسے سبق سیکھا ہے کہ پاکستان میں موپیڈ یا پیڈل والی موٹسائکل یا تھوڑی سی جس کو کہا ہے کہ ڈیفرنٹ لوک کے موٹسائکل نہیں چلے گی اس وجہ سے لیکن ایک موٹسائکل سستی چاہیے ہے میں یہ سمجھتا ہوں مارکٹ میں ایک اور سیگمنٹ ہے جو یہ چالیس ہزار کو بھی افورڈ نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے ہم یہ موٹسائکل لے کے آ رہے ہیں منسٹری آف پروڈکشن کے حوالے سے بات کروں میں جی منسٹری آف پروڈکشن نے بہت زیادہ مراد دین گاڑیوں گاڑیاں بنانے کار سیمبلنگ میں اور وہ پروڈ میں بھی ہم پڑھتے اور حیران ہوتے تھے کہ اتنا ان کو پیمپر کیا جاتا تھا کیا موٹسائکل اندسٹری کو بھی پیمپر کیا جاتا تھا پہلے ایسی صورتحال تھی لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے اور نئے موٹسائکل بنانے والے آ رہے ہیں مارکٹ میں نہ سے بنانے والے آ رہے ہیں بلکہ امپورٹ میں بھی کافی اس وقت ریلاکسیشن ہے تو صورتحال موٹسائکل مارکٹ میں کافی تبدیل ہو چکی ہے ابو جی بتائیں کہ جب انڈیا میں موٹسائکل اسیمبل ہو رہے ہیں جس قوالیٹی کے اور جو پاکستان میں ہو رہے ہیں بلکہ سائیڈ بے سائیڈ میں دونوں پروڈٹس کی بات کروں گا ابو جی ایک تو قوالیٹی کی